موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل میں ہوں کشش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کشش پورٹنین بلوگر تو جو ہے آپ سبھی کو آج خاص ویڈیو میرے چینل پر ملنے والا ہے اور میرے ایک بھائی ہیں جو ابھی حال میں ہی جو ہے گئے تھے عمرہ کرنے کے لئے دونوں نے مجھے بہت ہی بہت ہی جو ہے مکہ کی مدینہ کی مسجد قوبا کی سب جگہ کی کلپ اتنی خوبصورت بھیجی ہے تو مجھے اسے ایڈٹ کرنے میں دقت آ رہی تھی تو پھر بھائی نے ہمارے اپنے ہی وائس میں جو ہے کیا کرتے ہیں اس ویڈیو کو بنا کر کے بھیجا ہے تو جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو چلیے پھر اس ویڈیو کو دیکھئے اور زیادہ زیادہ شیئر کریے اور لائک کریے اور جو لوگ آج میرے چینل پر نئے ہوں گے وہ لازم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے پہلے آئیکن کو ضرور پریس کریں گے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ سب کو مل سکے تو چلیے پھر بلوگ میں بھی بنے رہیے گا اور اس کی بلکل امت کریے گا کیونکہ مکہ اور مدینہ جانے کا سبی کا خواب ہوتا اللہ کے گھر زیارت کرنے کا تو یہ وہ بلوگ ہے کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے اگر نہیں جا پائے ہیں تو آپ گھر بیٹھے جو ہے میرے بھائی کے ذریعے اس کلپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں دیکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گائز یہ کسیس فوٹ انڈین گھلوگر کا چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہا ہے میں آیا ہوں مدینہ منورہ کی سرجمی پر میں سٹی کے اندر انٹری کر چکا ہوں اور ہم چل رہے ہیں پہلے مسجد کوبا کی طرف پھر وہاں سے میں آپ کو مسجد کوبا کا نظارہ دیدار کرائیں گے پھر وہاں سے میں نکلوں گا جنگ بخد کی طرف پھر میں وہاں پہ آپ کو دکھانے والا ہوں پہلے چل رہا ہوں میں مسجد کوبا کی طرف یہ مدینہ منورہ مدینہ شریف کی سرجمین ہے یہاں پر حرم کے اندر بھی آپ کو لے کے چلیں گے وہاں پہ بھی مسجد نقری کا بھی دیدار کراؤں گا آپ تمہارے ساتھ بنے رہیے آخر ویڈیو تک آپ لوگ دیکھئے ابھی میں سب سے پہلے آپ لوگ کو مسجد کوبا کی طرف لے کے جا رہا ہوں پھر وہاں سے نکلتے ہیں اور آپ جن جن لوگوں نے چینل کو یہ سسکرائب نہیں کیے وہ سسکرائب کر لیں لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیئر کر دیں کہ سارے لوگ کو یہ ویڈیو دیکھ بھی جائے اور معلوم بھی ہو جائے اس سے ایک نولیج بھی ہوگا ابھی میں آپ کو مسجد یہ کوبا کی ہے یہاں پہ دیکھئے بس وغیرہ سے لوگ اترتے ہیں یہاں بس کی پارکنگ ہے پھر یہاں سے ابھی ہم لوگ اندر جائیں گے اور مسجد کے اندر مسجد کوبا کی اندر کا جو ہے وہ آپ کو دکھانے والا ہوں ابھی یہاں سے دیکھیں ہم نے اپنے بس سے میں بس سے گیا ہوں یہاں سے اتر کے ابھی وضو وغیرہ کروں گا پھر وہاں مسجد کے اندر جاتا ہوں میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں مسجد کا اندر اور یہ مسجد کی اہمیت بخوت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے تو انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے یہ مسجد کا بنیاد رکھا تھا اور یہ مسجد بہت اہمیت ہے جائز یہ دیکھئے آپ لوگ یہ مسجد کے اندر کا ہے جو یہ سامنے دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ امام کھڑے ہوکے اپنا تکبیر وغیرہ نماز بھی پڑھاتے ہیں اور جمعہ کے دن یہی پر وہ کھڑے ہوکر خطبہ بھی دیتے ہیں اور یہ مسجد کے اندر کا ہے بہت پرانی یہ مسجد ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے ہے یہ اور انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا بنیاد رکھا تھا یہ مسجد کوبہ ہے ابھی یہاں سے جنگ احد کی طرف جائیں گے آپ کو وہاں کا بھی میں دکھانے والا ہوں کہ وہاں کا کیسے ہے گائیس یہ دیکھیں اب میں چل رہا ہوں جنگ احد کا یہ پہاڑ ہے یہاں پر لوگ جاتے ہیں اپنی سلفی وغیرہ بھی لے اور یہ پہاڑ کا بہت ہی اہمیت ہے یہ یہاں پر مسجد ہے ساتھ میں یہاں پر نماز وغیرہ بھی ہوتا ہے اور یہ جو سامان وغیرہ لوگ لیٹیز ہیں جن سے یہ لوگ ٹھیلا وغیرہ لگاتے ہیں یہ سامان بھی بیجتے ہیں میلا وغیرہ تصویر جو بھی آدمی کو جو لینا ہوتا ہے یہی سے لے لیتا ہے سستہ بھی ملتا ہے اور یہ جو سامنے آپ کو باؤنڈری یعنی جالی گھری ہوئی ہے یہ کپرستان ہے جہاں پر جنگ ہوا تھا حجرت حمجہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی پر سہید ہوئے تھے جب سہید ہو گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر جنت البقی میں جا رہے تھے مدفن کرنے کے لیے تو یہ جو پہاڑ آپ کو دکھایا یہ پہاڑ بھی پیچھے پیچھے سے چلنے لگا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آ رہا ہوں یا تو آپ یہی پہ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہی پر حجرت حمجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی پہ دفنہ دیا اور یہی پہ ان کا یہ اندر جدنے بھی صحابہ کرام یہاں پر سہید ہوئے تھے تقریباً بتاتے ہیں ستر ہجار صحابہ ستر ہجار یا ستر سو تقریباً یہاں پر سہید ہوئے تھے وہ سب کا یہی پہ ہے بس اسی کے اندر یہ قبرستان ہے ابھی ہم آگئے ہیں مسجد نبوی میں اور یہ مسجد نبوی کے اندر کا ہے روجہ رسول کے پیچھے کا ہے یہ روجہ رسول کو جانے کے لیے کرونا کا دور ہے اس لیے وہ لوگ بند کیے ہوئے ہیں آگے اور جمعہ گیا تھا جمعہ رات کی یہ رات ہے جمعہ صبح ہوگا پبلک بہت ہوتی ہے اور اس لیے وہ لوگ بند کیوں ہیں مسجد نبوی کے یہ اندر کا فجر سے پہلے تقریباً یہ میں دو بجے مسجد نبوی میں داخل ہو گیا تھا گائز یہ دیکھئے میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ روجہ رسول کے پیچھے کا حصہ ہے جہاں پر چہترہ یعنی بولتے ہیں جہاں پر پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی صحابہ تھے صحابہ تھے وہ لوگ یہیں پہ آکے یہیں پہ صحابہ کرام یہ دیکھئے یہ روجہ رسول کے پیچھے کا ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر صریف تھا پہلے ابھی وہ اپنے ہی گھر کے اندر ہی روجہ ہے اور یہ گھر کے پیچھے کی سائٹ ہے جو چہترہ میں بول رہا ہوں یہی پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگ آکے جمع ہوتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے پھر ان سے بات ہوگی گفتگو ہوگی جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ لوگ یہیں پر بیٹھ کر انتجار کرتے تھے یہ ابھی کہتے ہیں کہ شعودرہ ہے صحابہ اکرام یہیں پر انتجار کرتے تھے یہ مسجد نبوی کے اندر کا ہے فجر سے پہلے کا ٹائم ہے دیکھئے جب کرونا اور یہ سمبابابا ہے پھر اتنا رس ہے منع کرنے کے بعد تصریف وغیرہ پرمیٹ بھی بنتا ہے پھر اس کے بعد اندر یہاں جانے دیتے ہیں پھر بھی اتنا پبلک ہے یہ روج رسول کے پیچھے کا حصہ ہے گائز ابھی میں آپ لوگ کو یہ فجر کا نماز پڑھنے کے بعد میں باہر نکل گیا اور یہ مسجد نبوی کے باہر کا حصہ ہے میں باہر نماز پڑھ کے فجر کے بعد یہ کتنا بہترین سنوحرہ موسم ہے اور یہ گمبت خجرہ ہے یہ گمبت خجرہ کی یہ باہر کا حصہ ہے یہاں پر لوگ بھی یہ کھڑے ہوگا یعنی نماز پڑھتے ہیں اور یہ باہر لوگ سنوحرہ ہے نماز پڑھ کر جا رہے تھے اور یہ باہر کا جو بلڈنگ دکھائی دی رہی ہے سارے ہوتل ہیں یہ مسجد کے باہر کے حصے ہیں یہ براندہ یعنی جس کو ہم لوگ آنگان بولتے ہیں براندہ بول سکتے ہیں یہ گمبت خجرہ ہے ابھی یہ جو یعنی امریلہ چھاتا ہے یہ ابھی کھل گیا ہے اور یہ دھوپ سارا دن کھلا رہے گا پھر سامنے اس کو کلوج کر دیتے ہیں یہ اور یہاں پر یہ پنکھا وغیرہ بہترین وہ کولر کے جیسا پنکھا لگا ہوا ہے گرمی محسوس نہیں ہوتا ہے جمعہ کا ٹیم یہ پورا بھر جاتا ہے اور یہ جو سامنے گھر کے جیسا یہ دکھائی دے رہے روم یہ ٹوائلٹ ہے یہ سارا بیسمنٹ کے اندر ٹوائلٹ ہوتا ہے آپ یہاں سے سیڑھی لگی ہوتی ہے نیچے جائیں گے آپ وہاں وجو وغیرہ کریں پھر اوپر آ جائیں اور سارا سب کچھ وجو رجیل مدرین مرح兒 رجیل اللہ företہ کچھ وجو ہاںurgence رجیل applications رجیل اللہ حل unplugتل رجیل اللہ حل مخبر حاسق حاشق حاسق وارجیلے رجیل رجیل اللہ упع جو ابھی آپ پہلے دیکھ رہے تھے ویڈیو آڈیو آ رہا تھا وہ خطبہ ہو رہا تھا وہ جمعہ کا ٹیم تھا وہ خطبہ ہو گیا ابھی یہ باہر کا جمعہ سے پہلے کا ویڈیو ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سکریف دکھا رہا ہوں جی یہ دیکھئے آپ لوگ جمعہ کا نماز پڑھنے کے بعد یہ باہر کا نظارہ ہے لوگ نماز پڑھ کر اب ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں ابھی ہم یعنی یہاں سے مدینہ شریف سے نکلنا بھی ہے جمعہ کے بعد ہمارا بس روانہ بھی ہے یہاں سے اور یہ مسجد نوی کے باہر کا براندہ ہے امریلہ کے نیچے کا یہ دیکھئے سامنے ہوتل وغیرہ بھی ہے اور اس کے یعنی یہ جمعہ کا نماز کا وقت ختم ہو گیا سب لوگ باہر جا رہے ہیں سب لوگ اپنے کام پہ جوب پہ روم میں سب لوگ نکل رہے ہیں نماز ختم ہو گیا ابھی ہم لوگ بھی یہاں سے نکل رہے ہیں اور مکہ شریف کے لیے روانہ ہو رہے ہیں راستے میں میکات بھی جانا ہے وہاں پر احرام بھی باندھنا ہے پھر مکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں جی گائز یہ دیکھئے میں مکہ شریف مسجد حرم یعنی حرم میں مکہ کے حرم میں داخل ہو چکے ہیں یہ دیکھئے گائز ہم آگے مسجد میں اندر خان کعبہ کے طرف آگے روانہ ہو رہے ہیں یہ باہر کا پراندے کا حصہ ہے یہ ہوتل وغیرہ جو بلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ سارا ہوتل وغیرہ ہے ابھی ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں خان کعبہ کے اندر ابھی میں خوش رہا ہوں احرام کی حالت میں ہے میں احرام کی حالت میں بھی ہوں اور یہ لوگ بھی دیکھیں احرام کیسے پہنے ہوئے میں بھی ایسے احرام کی حالت میں ہوں ابھی ہم چل رہے ہیں اندر اور تواف کریں گے اپنا عمرہ بھی پورا کروں گا آپ لوگ کو دکھاؤں گا بھی کہ لوگ کیسے عمرہ وغیرہ کرتے ہیں تواف کیسے کرتے ہیں صفہ مروہ کی دور وغیرہ بھی کیسے لگاتے ہیں اب ہم دھیرے دھیر آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ سامنے جو گیٹ دے رہا ہے یہاں سے ہم آگے یعنی اندر انٹری کریں گے اور خانے کعبہ کی طرف چل کر اور میں بھی اپنا عمرہ شروع کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ خانے کعبہ کے اندر کا ہے یہ لوگ تواف کر رہے ہیں یہ ایسا اللہ تعالی کا گھر ہے جہاں پر ستر ہجار فرستے دن میں آتے ہیں اور ستر ہجار فرستے رات میں آتے ہیں جو فرستہ ایک مرتبہ آتا ہے وہ دوبارہ قیامت تک کہ نہیں آئے گا بس ایک ہی یعنی چانس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں فرستوں کو کہ ستر ہجار جو دن میں آتے ہیں ستر ہجار رات کو آتے ہیں عبادت کرنے کے لئے اور قیامت تک نہیں آئیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ سکر ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں اور پیسہ کوڑی اور سب کچھ ہو تو ہم سال میں یا روجانہ آ سکتے ہیں یہاں عمرہ کر سکتے ہیں حج کی حیثیت ہو تو ہم آ کے حج بھی کر سکتے ہیں دو بار چار بار دس بار پوری لائف میں آ سکتے ہیں کتنے خسنصیب ہیں مکہ اور مدینہ ہی ایسا دو جگہ ہے جہاں پر ستر ہجار فرستے دن میں آتے ہیں اور ستر ہجار فرستے رات میں آتے ہیں اور جو ایک بار آتا ہے وہ قیامت تک کے دوبارہ اس کو چانس نہیں ملتا ہے آنے کے لئے یہ دیکھئے لوگ تواف کر کر دو رکعت نماج یہاں پر نفل کا سکرانہ یعنی پڑھتے ہیں کہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے ہم نے تواف کر لیا ہے سات چکر خانے کعبہ کا تواف ہم نے کر لیا اللہ کا لاک لاک شکر ہے مقام ابراہیم کے پیچھے یعنی کتابوں میں ہیں مگر جگہ جہاں مل جائے وہاں پر آپ کھڑے ہو کر دو رکعت نفل نماج تواف کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے مگر کتابوں میں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائے تو بہتر اور افضل ہے مگر آج اکل کے دور میں جگہ نہیں ملتا ہے آپ کہیں پہ بھی حرم کے اندر پڑھ نماج پڑھ سکتے ہیں ابھی آپ کو میں لے کے چل رہا ہوں تواف کی طرف ابھی یہ دیکھئے یہ سوری ابھی میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں یہ صفا مروہ کی طرف ابھی ہم دھیرے دھیر بڑھ رہے ہیں صفا مروہ کی طرف ابھی سات مرتبہ صفا مروہ کا چکر یعنی دوڑ بھی لگائیں گے اور سیلولی سیلولی تھوڑا تھوڑا بھی چلیں گے بھی اور صفا مروہ کا دوڑ بھی یعنی تھوڑا اس پیڈ میں بھی چلنا ہے یہاں پر اور تھوڑا دھیرے دھیر بھی چلنا ہے آپ کو یعنی ہم لے کے چل رہے ہیں صفا مروہ کی طرف آگے دھیرے دھیر بڑھ رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہی ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سسکرائب کر دیں یہ دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے صفا اسٹارٹ ابھی یہ جو پہاڑ آپ کو دکھائی دے رہے یہ پہلے پہاڑ بہت بڑا تھا اس کو چھوٹا یعنی سہید کر کر بس مقتصر اس کو بنا کے رکھے ہوئے یہاں وہی سے ہم پہاڑ سے یعنی شروع کیے ہیں یہ ہم چل رہے ہیں صفا مروہ کا یہ یعنی سمجھو دوڑ لگا رہے ہیں یہ آپ کو جو گھرین لائٹ دکھا رہی ہے یہ یہی جتنی گھرین لائٹ ہے اتنا ہم لوگ دوڑ لگائیں گے دیکھیں لوگ دوڑ رہے ہیں لیڈیز یہاں پر نہیں دوڑیں گی مرد جو ہیں وہ دوڑ لگاتے ہیں یہ جو پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں یہاں سے ایک دوسری سائیڈ یعنی پہاڑ ہوتا ہے یہ دونوں کی درمیان میں چلنا بھی ہے اور دوڑ بھی لگانا ہے یہی سے اسٹارٹ ہوتا ہے یعنی صفا مروہ کا دوڑ سروات یہی سے کیا جاتا ہے یہاں سے بی بی حضرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بچہ پانی وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا میں واقعہ کے طرف نہیں جانا چاہتا ہوں جب دوڑ اس پہاڑ سے اس پہاڑ اس پہاڑ سے اس پہاڑ کا جو دوڑ لگا رہے تھے وہ چسمہ جو آب زمزم پانی نکلا تھا وہ یہ دیکھئے صفا مروہ کا لوگ یہ یہ صفا مروہ کا یعنی دوڑ ہے جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایسا کرنا دیکھئے سامنے لوگ جا رہے ہیں وہ ادھر سے لوگ ریٹن آ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے ایک طرف سے جانا ہے اور دوسری طرف سے یعنی اس پہاڑ سے اس پہاڑ کی طرف جانا ہے اور پھر ریٹن آنا ہے اسی کے بیچ میں وہ نیسان وغیرہ لائٹ کا لگا ہوتا ہے اتنا اتنا دوڑنا ہے اور اتنا اتنا دیرے دیر چلنا ہے عورت کو نہیں دوڑنا ہے عورت کو اپنی ہی سپیٹ میں جانا ہے دیرے دیر تو عورت کو دوڑنا منع کیا گیا ہے اور یہ دیکھئے لوگ جو پیڑ سے تکلیف میں یا نہیں چل پاتے ہیں یہ گاڑی کا انتظام ہے یہ لوگ دیکھئے اس کے اوپر بیٹھ کر سفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہیں اس کا فیس وغیرہ یعنی ہے یہ ٹکٹ یعنی اس کا کٹتا ہے اور اس کو پیسے پیمنٹ کر کے ٹکٹ لے لے وہ چابی دیتے ہیں اس کا یعنی پورا ٹوکن وغیرہ انتظام ہے اب اس کے اوپر بیٹھ کر سفا مروہ کا چٹ کر یعنی دوڑ لگا سکتے ہیں اگر آپ نہیں چل پاتے ہیں آپ کو تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے بیمار ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ تعالی حمد دیئے ہیں اپنے فائر سے چل سکتے ہیں تو آپ اپنے فائر سے بھی تو بھائی نے کتنا خوبصورت ویڈیو بنایا اور کتنی انفومیٹیو اور اتنی ملکہ انہوں نے جو ہے باتیں بتا دیئے ہیں اور میں نے اس کو پورا پہلے جو ہے کئی بار دیکھا اور دل کر رہا تھا یہ ویڈیو چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے اور آنکھوں کو بہت سکون ملا دل کو راحت آئی اور ایسے ہی آپ سب کو بھی آئی ہوگی انہوں نے ایک چیز ملکہ امرا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی اٹھائی کی لوگوں تک بھی جو ہے کیا کہتے ہیں جو امرا کا سسٹم ہے آپ سب کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا مجھے تو بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اور اللہ پاک سب ہی کو جو ہے امرا اور حض کی جو ہے زیارت قبول کریں اور سب ہی جو ہے مکہ جائیں مدینہ جائیں مسجدِ کوبہ مسجدِ نبو بھی سب کچھ دیکھیں اور بس ویڈیو دیکھتے وقت یہی من میں خیال آ رہا تھا کہ یا اللہ پاک اگلے نمبر میرا ہو اور آپ سب کے بھی دل میں ایسا خیال آیا ہوگا تو کس کس کے دل میں ایسا خیال آیا کومنٹ شکشن میں ضرور بتائیے گا تو بھائی نے میرے بہت کوشش کی ہے کہ جو ہے ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور جتنا انہوں نے کیا ہم جو ہے ان کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں بدر بھائی کا کہ انہوں نے اپنی بہن کے لیے اتنی اچھی کلپ بنائی اور ہم لوگوں کے لیے عمرہ جب کرنے گئے تو ہم سارے جتنے بھی ہمارے جو ہے ملعب لائف کے میمبر ہیں اور میری بھائی تھی کے اسما نجمہ بھاوی آسیب بھائی اور کیا کہتے ہیں شمو رانی کمر تو سبھی کے لیے اگر میں کسی کا نام بھول ہاں روشنی خان روشن عارف تو اگر میں کسی کا نام بھول گئی ہوں گی تو پلیز اس کے لیے جو ہے معافی چاہتے ہیں لیکن بھائی نے میرے سب کے لیے دعا کیا اور بہت اچھا جو ہے کیا کہتے ہیں بہت اچھا لگا یہ بلوگ مجھے اور بہت اچھا لگا اب تک کا یہ میرا سب سے خوبصورت ویڈیو ہے اور یہ میرے بدر بھائی کے بدولت ہی جو ہے میرے چینل پر اپلوڈ ہو رہا ہے اور بدر بھائی کو ایک بار پھر سے میری بھائیٹی کی فیملی اور کشش کی طرف سے عمرہ بہت بہت مبارک ہو اور اللہ پاک آپ کو بار بار عمرہ اور حج نصیب کریں آمین سبح آمین تو اب اس بلوگ کو ہمیں ہی ختم کرتے ہیں اور آپ سب کے ذمہ داری پر یہ چھوڑتے ہیں کہ اس بلوگ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اپنے واتس اپ پہ انسٹاگرام پہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ جو جو آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے اور کرونا کے پاس جو ہے دیکھئے یہ عمرہ کا جو ویڈیو مجھے ملا ہے تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں اور یہ بھی جو ہے امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے مجھے بھی عمرہ کرنا حج کرنا نصیب کریں آمین سبح آمین تو چلیے دعا میں یاد رکھئے گا اور آپ کے ساتھ نیچٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے سب تک کیلئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی